اسلام علیکم جنرل 51 نیوز کے ساتھ میں ہوں اکرافیز شامل کریں گے نیوز ہیڈلائن توشہ خانہ اور 109 ملین پونڈ ریفرنس کی سماعت بغیر کاروائی ملتوی اتسابی دالت میں توشہ خانہ اور 109 ملین پونڈ ریفرنس کی سماعت بغیر کسی کاروائی کے ملتوی ہو گئی جیج محمد بشیر نے جیپٹی پروسیکیورڈ جنرل ایپ سردار مزفر عباسی کی طویتنا سازی کے باعث اندام دستیابی پر توشہ خانہ اور 109 ملین پونڈ ریفرنس میں درخواست زمانہ کا کس ملتوی کر دیا سماعت میں نیب کی جانب سے زمانہ درخواستوں پر دلائل دیے جانے تھے جبکہ وکیل صفائی لطیب خوسین نے دلائل مکمل کر لیے تھے پانی پی ٹی آئی نے دونوں ریفرنس میں زمانت بعد از گرفتاری کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلکہ نشان بحال کرنے کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر انٹراکورٹ اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے چاری ہونے والے فیصلے پر مشاورت کے بعد قانونی ماہرین سے مشاورت کی جو مکمل ہو گئی مشاورت مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن کے ذراعی کا کہنا ہے کہ اگر پشاور ہائی کورٹ انٹرا کورٹ اپیل پر ریلیف نہ دیا تو پھر دوسرے مرحلے میں سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا الیکشن کمیشن اور پاکستان نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کل ادم قرار دیتے ہوئے بلے کا انتخابی نشان واپس لے گیا تھا جس کے بعد تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا پاکستان تحریک انصاف کے روپوش رہنمہ آزم خان سواتی اور ظلفی بخاری کے قومی اسیمبلی کے نشستوں کے لیے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ظلفی بخاری کے کاغذات نامزدگی قومی اسیمبلی کے نشست نے پچاس اٹک سے مسترد ہوئے پی ٹی آئی رہنمہ ظلفی بخاری کا کہنا ہے کہ میرے کاغذات نامزدگی جالی دستخط کا اطراز لگا کر مسترد کیے گئے میرے وکلہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ سمیت چھ افراد کو اغواق کیا گیا مان سیرہ سے کومی اسیمبلی کے نشست نے پندرہ سے پی ٹی آئی رہنمہ آزم سواتی کے کاغذات نامزدگی بھی ریٹرنگ افسر نے مسترد کر دیے دوسری چانے موسیب لگنون کی چیف ارگنائزر مریم نواز کے کاغذات نامزدگی لہور اور سرگودہ کی تمام حلکوں سے منصور کر لیا گئے مریم نواز نے پجاب اسمبلی کے لہور سے تین حلکوں پی پی ایک سو انسٹھ پی پی ایک سو ساتھ اور پی پی ایک سو پینسٹھ سے کاغذات جمع کروای تھے جبکہ مریم نواز نے پجاب اسمبلی کے سرگودہ سے ایک حلکے پی پی اسی سے بھی کاغذات جمع کروای تھے ترجمان مریم نواز کا کہنا ہے کہ پارٹی جن حلقوں سے فیصلہ کرے گی مریم نواز وہاں سے الیکشن لڑیں گی بانی پی ٹی آئی کے اساسوں میں پان سال کے دوران 27 کروڑ بہتر لاکھ پچھ بن ہزار روپے سے زائد کا اضافہ ہو گیا 2018 میں بانی پی ٹی آئی کے اساسوں کی مالیت 3 کروڑ 86 لاکھ 94 ہزار روپے تھی جبکہ 2023 میں بانی پی ٹی آئی کے اساسوں کی مالیت 31 کروڑ 69 لاکھ پچاس ہزار روپے سے زائد ہو گئی دستاویز کے پر تابق بانی پی ٹی آئی ایک بھی گاڑی کے مالک نہیں ہے جبکہ سابق وزیراعظم کے اساسوں میں 2 لاکھ روپے کی چار بکریاں بھی شامل ہیں بانی پی ٹی آئی نے زمان پارک لاہور میں 7 کنال 8 مرلے کا گھر پراست میں ظاہر کیا ہے جبکہ زمان پارک کے گھر کی تعمیر پر 4 کروڑ 86 لاکھ روپے سے زائد کا خرشہ ظاہر کیا گیا اسی طرح اسلامباد میں بنی گالا میں 300 کنال ارازی بطور تحفہ میں وصول ظاہر کی گئی ہے اتصاب عدالت نے سابق وزیر فواد چودری کا کرپشن کیس میں مزید 6 روز کا جسمانی ریمان منظور کر لیا اسلامباد کی اتصاب عدالت کی جج محمد بشیر نے فواد چودری کے خلاف جہلم میں تعمیری منصوب میں ہڈ برد کیس کی سمات کی جس سلسلے میں نیب نے 10 روزہ جسمانی ریمان مکمل ہونے پر سابق وزیر کو دالت میں پیش کیا گیا جبکہ فواد چودری کی جانب سے ان کے وکیل فیصل چودری نے دلائل دیئے دوران سمات نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ پہلے چودہ روزہ جسمانی ریمان مانگا تھا تو دس روزہ جسمانی ریمان ملا تھا بینکنگ ریکارڈ منگوایا ہے جس پر خود برد کا شک ہوا ہے کانٹرکٹر کو بھی دو جنوری کو طلب کیا گیا ہے نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ سولہ میں سے آٹھ کنال کی زمین فواد چودری کے نام کی گئی کانٹرکٹر نے فواد چودری کے نام آٹھ کنال کی زمین کی دو جنوری کو تعمیری منصوبوں سے منصول ایک دو افراد کو طلب کیا ہے ملزم سے مزید تفتیش کرنی ہے لہٰذا مزید دس روز کا جسمانی ریمان دیا جائے تاکہ تفتیش مکمل کر سکے ملک بھر میں پی ٹی اے امیدواروں کے خلاف ریاستی مشینری کا بے دریح استعمال زوروں پر ہے پیریسٹر گور خان نے کہا کہ امیدواروں کے تجویز و حمایت کنندگان یا خود ان امیدواروں کو کھلے عام حراسہ اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پی ٹی اے امیدواروں کے آروز کے دفاعات ان میں تاخل ہونے سے روکا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ تمام حد کنڈکٹر ایرات کے ناجائز استعمال اور انتخابی عمل میں مداخلت کی بکترین مثال ہیں یہ تمام حربہ الیکشن کمیشن کی اپنی آئینی فرائز کی انجام دہی میں واضح ناکامی کا ثبوت ہے پیریسٹر گور خان نے مزید کہا کہ ہم ان حربوں کی شدید ترین انفاظ میں عظامت کرتے ہیں پی ٹی اے ٹائگرز آٹھ فر وی تک اور اس کے بعد بھی ثابت قدم رہیں گے نون لیگ کے کام نکال دیں تو پاکستان میں کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں مریم نواز مسلم لیگ نون کی چیف اورگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ نون لیگ کے کام نکال دیں تو پاکستان میں کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں ہے نون لیگ کے انیسویں پارلیمانی بورٹ کے جلا سے خطاب کے طوے مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی شکر گزار ہوں جنہوں نے پارٹی کو منظم کرنے کے لئے بھرپور کردار ادا کیا انہوں نے کہا کہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ سیاست میں آنگی دوہزار گیارہ میں سوشل میڈیا سے آغاز ہوا اس وقت سے اب تک جتنی محنت کر سکی وہ کی پھر اس کے بعد پانامہ آئے اور سازش شروع ہو گئی آپ کے ساتھ ظلمہ زیادتی ہوئی تو پھر میدار میں نکل آئی مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کی واپسی پر 21 اکتوبر کو لوگوں کا جذبہ دیکھا ہیڈلائنز آپ نے چاہنا ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کے لئے اتنا ہی